ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں سپنل تیواری آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل انیلیٹیکل ریزولیشن میں تو دوستو اگر آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اس سے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو لگاتار ملتا رہے اگر آپ چاہیں دوستو تو ہمیں دوسرے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فالو کر سکتے ہیں یہ رہے ان کے لنکس تو دوستو آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں سینٹرل گورنمنٹ موڈیفائز ڈومیسائل رولز فار جین کے تو ڈومیسائل رولز کا مطلب کیا ہوا کیوں وہ ضرورت پڑی ان کو بنانے کی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کئی بار نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ یہاں سے اتنے لوگ پلائن کر گئے کئی ہندو پلائن کر گئے کئی سکھ پلائن کر گئے وہاں کی جو رنتا تھی وہ پلائن کر رہی تھی کیوں تھی کیوں پلائن کر رہی تھی کیا قرن تھے تو اس کو جاننے کے بعد یہ ایک جو وشیش راج کا درجہ پرابت تھا جمہو کشمیر کو وہ واپس لے لیا گیا اور دھارہ تین سو ستر اور پیترسے کو ہٹا لیا گیا اب وشیش راج کا جو درجہ ملا ہوا تھا اس میں کیا کھامیاں تھی تو سب سے پہلے ہم کھامیاں سمجھتے ہیں اس کی کیا کھامیاں تھی کھامیاں ہی کھامیاں تھی تو کھامیاں یہ تھی کہ راج سرکار یہ تیع کرتی تھی کہ کون وہاں کا ناغریک ہوگا کون وہاں کا ناغرک نہیں ہوگا اور کس کو سرکاری سویدھائیں ملیں گی کس کو سرکاری سویدھائیں نہیں ملیں گی تو یہ کون تیہ کرتا تھا راج سرکار تیہ کرتا تھا تو اس کے بعد نئے رولز جب آئے تو راج سرکار جو پچھلی راج سرکارے تھے ان کو دکت کیا ہوئے تو نئے رولز آنے کے بعد نئے رولز کا مطلب 375 ہٹنے کے بعد کیا ہوا تو اس میں سیدھے طور پر یہ کہا گیا ہے جو پورو چار چیف منسٹر ہیں جتنے بھی سرکاری سویدھائیں پرابت کر رہے ہیں وہ سب ان کی سویدھائیں ملنا بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے جتنے بھی سرکاری سویدھائیں ان کو مل رہی ہیں وہ سرکاری سویدھائیں ان کو ملنا بند ہو جائیں گی تو جیسے فاروق عبداللہ ہو گئے عمر عبداللہ ہو گئے محبوبہ مفتی ہو گئے اور گلام نبی آجاد یہ چار پورو موکھے منتری تھے اور ان کی جتنے بھی سرکاری سویدھائیں ہیں وہ بند ہو گئیں سرکاری سویدھائیں کون کون سے سرکاری سویدھائیں اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیا بتائیں گے تو آپ یہ بتائیں گے جو میڈیکل فیسلٹیز تھی ڈرائیور تھا پیٹرول تھا بجلی آواز یہ سب بند کر دیا گیا ٹھیک تو چلیے آئیے چلچہ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ گروپ ڈی کے بارے میں کیا سنشودن کیا گیا تو گروپ ڈی کے بارے میں بہت اچھی بات اس رول میں لکھی گئی ہے کہ وہاں کی اسثانی نیوازی ہیں وہ گروپ ڈی کے لئے الیجبل ہیں تو یہ موٹے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے ایک صاف صاف کی گروپ ڈی میں وہاں کے جو اسثانی نیوازی ہیں ان کے لئے وہاں پہ اسثان آرکشت کر دیا گیا ہے گروپ ڈی میں کیول وہاں کے اسثانی نیوازی ہی اپلائی کر سکتے ہیں اچھا یہ ڈومیسائل سارٹیفیکٹ جو ہے اس کی الیجبلٹی کیا ہے اور کون دے گا تو آپ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ڈومیسائل سارٹیفیکٹ کس سے پرابط کریں گے آپ وہ تحصیل دار آپ کو بنا کے دے گا وہاں کا اب اس کی الیجبلٹی کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ڈومیسائل سارٹیفیکٹ ہے وہ کس کو ملے گا کس کا بنے گا تو ماں لیجے کوئی ویکتی ہے وہ پندرہ سال سے وہاں پہ رہ رہا ہے تو اس کا ڈومیسائل سارٹیفیکٹ بن جائے گا یا پھر کسی لڑکے نے یا کسی ویکتی نے وہاں پہ سات سال پڑھائی کی ہے اور اس کے پاس وہاں کے کسی انسٹیٹیوٹ یا کسی کالج سے ٹینتھ اور ٹویلتھ کے اگزام پاس آؤٹ کیے ہیں تو اس کو بھی ڈومیسائل سارٹیفیکٹ دی دیے جائے گا اور ان دونوں میں سے کسی کے بھی باس اگر ڈومیسائل سارٹیفیکٹ ہوگا تو وہ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے یعنی یہ دونوں ہی کنڈیشن ہم نے جو آپ کو بتائیں کہ ایک پندہ سال سے رہ رہا ہو ٹھیک جیسے کی میں گیا وہاں پہ جمہ کشمیر میں اور میں پندہ سال وہاں رکھتا ہوں رہتا ہوں تو میرا ڈومیسائل سارٹیفیکٹ بن جائے گا یا پھر میں اگر جاتا ہوں وہاں پہ سات سال پڑھائی کروں اور میں پہ ٹینتھ اور ٹویلتھ کے سارٹیفیکٹ مال شیٹ ہوں تو میرا ڈومیسائل سارٹیفیکٹ بن جائے گا اور میں وہاں اگر کوئی پوسٹ نکلتی ہے گورنمنٹ وہاں پہ میں اپلائی کر سکتا ہوں آرام سے ٹھیک یہی کنڈیشن جو ہے وہ مائگرینٹس کے لیے بھی لاغو ہوتی ہے تو مائگرینٹس کے لیے لاغو ہونے کے لیے لاغو تو ہوتی ہے یہ کنڈیشن جو ہے وہ مائگرینٹس کے لیے بھی لاغو ہوتی ہے لیکن مائگرینٹس کو کیا ہے ریلیف اینڈ ریہیبیلیٹیشن کمیشنر کے پاس ریشٹرڈ ہونا چاہیے اس کا نام ٹھیک اگر اس کا نام ان کے پاس ریشٹرڈ ہے کن کے پاس ریلیف اینڈ ریہیبیلیٹیشن کمیشنر کے پاس اگر مائگرینٹ کا نام ریشٹرڈ ہے تو اور وہ بھی کورمنٹ جوب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اب ایک چیز آپ کو میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے کانونوں میں سنشودھن ہوا اگر آپ سے کوئی پونس دے کہ رول تو چلو چینج کیے گئے تو کتنے رول چینج کیے گئے کتنے کانونوں میں سنشودھن کیا گیا تو آپ کو میں بتا دوں 138 یعنی 138 laws جو ہیں ان میں سنشودھن کیا گیا ہے تو ایک جب اتنے سنشودھن ہوا ہے تو ایک مین سنشودھن جو کیا گیا ہے وہ آپ کو بتا دوں دیکھئے جو civil services act 2010 ہے اس میں کئی سارے section ہیں لیکن آپ کو بتا دیں اس میں سے 35678 کو بدل دیا گیا ہے اور 13 section جو ہے اس کو پوری طریقے سے ہٹا دیے گیا ہے جو آپ کا 13 section ہے وہ یہیں define کرتا تھا کون وہاں پہ رہے گا کون نہیں رہے گا اس کا ملہر defines residential condition اب آپ کو بتا دیں کی کچھ rules اور سنشودھت کیے گئے ہیں جیسے کی وہاں پہ جیسے جمہو کشمیر ہو گیا یا لگداخ ہے وہاں پہ کوئی یونیورسٹی ہے یا کوئی بھی central government employee ہے وہاں پہ 10 سال سے کام کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے وہاں پہ central government کے undertaking میں تو ان کے جو بچے ہیں وہ بھی apply کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر پوچھا جائے central government employee ہے تو کس طریقے کی جاؤ تو آپ کو example دے کے سمجھاتا ہوں جیسے all india services ہو گئی public sector undertaking ہو گئی banks ہو گئی universities ہو گئی اس type کی جو jobs ہیں اس type کی جتنی بھی jobs ہیں وہ central government کی undertaking میں آتی ہیں اگر وہاں پہ اس نے اگر 10 سال کام کیا ہے ٹھیک تو اس کے بچے جو ہیں وہ بھی government job کے لیے apply کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں دوستوں کی جو نئے rules آئے ہیں ان سے کیا ہوا ہے state carder جو ہے state carder جو ہے وہ آپ کا change ہو گیا ہے union territory carder میں اور rules میں change کیسے کیا جائے گا تو legislature جو ہوتا ہے اس کے دورہ rules میں change کیا جائے گا اور مان لیجئے اگر وہاں پہ کوئی dispute ہو جاتا ہے تو اس dispute کو کیسے دور کیا جائے گا اس dispute کو دور کرنے کے لیے deputy commissioner ہوگا تو یہ screen shots ہیں آپ کو میں نے پوری طریقے سے بتا دیا کہ کون کون سے rules ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے یہ جو rule ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس screen پہ اس کے بارے میں بتایا ہے کہ children's کے بارے میں کہ وہاں پہ اگر کسی بھی central government employee ہے 10 سال تک کام کر چکا ہے تو اس کے بچے applicable ہو جائیں گے government job میں apply کرنے کے لیے تو یہ rule ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کو دوستوں کے ساتھ share کیجئے like کیجئے اور subscribe کیجئے ہمارے چینل کو